ہائی گائز کیسے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فائیو مین سپلیمنٹس کے بارے میں جو فیٹ لاس میں ہلپ دیتے ہیں فیٹ لاس کے حوالے سے ہمیں کون سے جو مین سپلیمنٹس ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم نورمل پیسوں میں نورمل بجٹ میں اور ویڈاوڈ پیسے ضائع کیے کس طرح سے اچھی بوڈی اچھی فیزیک فیزیک سوری اچھی فیزیک اور سکس پیکس حاصل کر سکتے ہیں صرف اور سے تین سے چار مند میں سب سے پہلا جو سپلیمنٹ آتا ہے وہ ہے وے پروٹین وے کا مطلب ہوتا ہے دودھ سے بنا ہوا دوسری چیز اب کتنا پروٹین لینا ہے اتنا پروٹین لینا ہے کہ جیسے میرا جو باڈی ویٹ ہے ہر ویڈیو میں بتانا پڑتا ہے مجھے اب تو جو میرے فالوورز ہوں گے انہیں یہ فارمولا یاد بھی ہو گیا ہوگا جتنا میرا باڈی فیٹ ہے ملٹی پلائر ٹو نورمل لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں مطلب بہت زیادہ ہائی لوگوں کے لیے نہیں مطلب اتنا اٹلیس لینا چاہیے ہی چاہیے جتنا میرا بیٹ ہے ملٹی پلائر ٹو گرام اگر میرا بیٹ ستر کیجی ہے تو ملٹی پلائر ٹو گرام بن گیا ایک سو چالیس گرام اب یہ سوال بہت زیادہ پوچھا چاہتا ہے ایک سو چالیس گرام کے سکوپ میں لے لوں ایک سکوپ میں ٹو گرام پروٹین ہوتا ہے نہیں گائز آپ ایگز لیں اگر آپ کو ویو پروٹین نہیں لینا ہے آپ ایسا کریں ملٹنگ میں ایٹ ایگز لے لیں ایک ایگز میں جو ہے وہ پانچ گرام تک پروٹین ہوتا ہے اس کو جو یلو ہے وہ پھینک دیں سو آٹھ پانچ چالیس ٹو گرام تک آپ کو پروٹین مل جاتا ہے مرننگ میں پھر اس کے بعد آپ اپنے دوپیر میں چیکن بریسٹ یوز کریں 100 گرام جو میں نے ریسیپی بتائی ہے ایک دم یمی ہے وہ اس میں ایگز ڈالنے دو وہاں پر آپ کو پروٹین مل جائے گا اور پھر ورک آؤٹ کے بعد وہ آپ ایک سکوپ ڈالنے اور پانی میں پینے یاد رکھیں ملک میں نہیں پینا ہے وہ ایک دائجیسن اس کی وہ سلو ہو جاتی ہے اور وارٹر میں ڈائجیسن جو ہے وہ فاس ہو جاتی ہے اور فیٹ لوس میں جو ہے وہ ہیلپ دیتا ہے اور جب ویٹ گین جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس سے اس کے علاوہ جو ہے آپ پھر رات کو پھر اگین فیش ویڈ ایگز یوز کر سکتے ہیں یا اپنے شیلیڈ کے ساتھ ایگز یوز کر سکتے ہیں تو پہلا جو سپلیمنٹ ہے نیچرلی جو سپلیمنٹ ہے وہ ہے پروٹین آپ ایگ، فیش، ریڈ بیف، سپلیمنٹس، آئی ایسو ایگز یوز کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہم آتے ہیں مورننگ میں مورننگ میں جو ہمیں جو سب سے جو میرا نمبر ٹو پہ میں سپلیمنٹ رہتا ہوں وہ ہے کیا کوفی کوفی میں کیا ہوتا ہے کوفی میں ہوتا ہے کیفین جتنے بھی آپ سپلیمنٹس پڑھ لیں ان کے اوپر لکھا ہوگا کیفین کیفین 200 ایم جی 230 ایم جی مطلب ایک کپ میں آپ کو اگر آپ بلیک کوفی کا ایک کپ پیتے ہیں تو 140 گرام تک جو ہے آپ کو کیفین ملتا ہے تو آپ دو کپ یوز کر لیں ضرور ہی آپ نے انیمل کٹ لینے ضرور اپنے ادھر تنگز لینی ہے ضرور اپنے دوسرے کوئی بھی فیٹ بند لینے اگر آپ کی پاس بجٹ نورمل ہے نورمل بجٹ ہے میری طرح کے غریب ہیں نورمل ہے اور نورمل فیمیلیس ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو کوفی رچ کیفین کوفی نہیں اچھی لگتی ہے ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے گرین ٹی میں ایک سو بیس ایک کپ میں ایک سو بیس ایم جی کیفین ہوتا ہے آپ اس کے دو کپ پینیں اور اس کے اندر لیمن سکویز کریں بہت ہی سوپر کمبینیشن بن جاتا ہے ورک اوٹ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہو آپ تو زبردست ہو گیا یہ ختم یہ ہو گئی کیفین کی بات اور اب وہ گر کے ٹوٹ جاتا اوکے اب ہم آتے ہیں دو سپلیمنٹ کلیر ہو گئے سپلیمنٹ نمبر آتا ہے 3 سپلیمنٹ نمبر 3 میں ہم بات کریں گے فش آئل کی بہت زیادہ ضروری ہے یہ کریں یا نہ کریں آپ کو ڈیلی جو آپ کی نیڈ ہے وہ 500 ایم جی ہے فش آئل کی نیڈ فش آئل اگر آپ نئی لوگیں آپ کا ہارٹ جو ہے جیسے ہم فیس کی قدر کرتے ہیں کریم لگاتے ہیں باڈی بیلڈنگ مسل کی کیر پروٹین لیتے ہیں اس طرح ہارٹ کی کیر کے لیے کولیسٹرول کو پروپر منٹین رکھنے کے لیے فش آئل یوز کرتے ہیں آپ اتنی زیادہ فش تو نہیں کہا سکتے کہ 500 ای پی اور ڈی اچ اے دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ پوری کر سکیں اس لیے آپ سپلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے پیسے لگانے ہیں یہ سپلیمنٹ ہے پیسے لگانے والا یہاں پہ پیسے ضائع کریں یہ برینڈ نہیں کوئی بھی برینڈ لے سکتے ہیں ہم بگر یاد رکھیں ای پی اے ڈی اچ اے دو میجر چیزیں ہوتی ہیں یہ سپلیمنٹ میں لینا نہ بھولیں یہ 500 ایم جی سے اوپر ہونا چاہیے جو میں یوز کر رہا ہوں برینڈ اس میں 750 جو ہے ایم جی ہے ٹھیک ہے تین سپلیمنٹ کلیر ہوگے فیٹ لاؤس کے لیے اب ہم بات کریں گے نمبر فور کے بارے نمبر فور ملٹی ویٹامنس ملٹی ویٹامنس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ملٹی ویٹامنس جب ہم فیٹ لاؤس کرتے ہیں ہماری سکن ڈہ لگ جاتی ہے اس کی کیئر کرتا ہے جو فیس پہ انٹی آکسیڈنس دانیں وغیرہ نکلتے ہیں اس کی قدر کرتا ہے اس کی کیئر کرتا ہے ہمارے جو اورگنز ہیں اس کی کیئر کرتا ہے جو ہماری گٹ ہے اس کی کیئر کرتا ہے ویٹامنس تو آپ کو پتہ ہے بہت 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 زیادہ ضروری ضروری ہیں ویٹامنس بی سکس اور آپ جو ہے وہ جا کے فارمیسی سے ویٹامنس مت لیجئے گا آپ ٹی مند ہے یہ ایک برینڈ یہ ایک برینڈ میں اس کو ریگمنٹ کرتا ہوں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں فیٹنس کی جو سپلیمنٹ کی شاپ ہے وہاں سے جا کے لیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کو ویٹامنس اے کے بی ڈی ای اور اس کے اندر جو ہے کیلشیم مگنیشیم یہ سب چیزیں پروپر مل رہی ہوں تو آپ کے جو پیسے ہیں اس کا ویلیو رہے گا ورنہ اگر آپ بس جا کے میڈیکل شور سے لے لوگے اس میں آپ کو اتنے جو ہے ویٹامنس وغیرہ نہیں ملیں گے یہ میرے ہو گئے چار اور لاسٹ بھی جو میں جو بات کروں گا وہ ایکشلی سپلیمنٹ نہیں ہے جو نمبر ون پہ ہے وہ ہے آپ کا ویل آپ کی پاور آپ کا کارڈیو اگر آپ کارڈیو نہیں کریں گے فیٹ لاؤس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ سپلیمنٹ وغیرہ کھا کے یہ پیسے ضائع کر کے نو گائز تو یہ سپلیمنٹ تو نہیں ہے نمبر ون پہ آپ کا کارڈیو ہے 45 منٹ آپ کو کارڈیو کر رہے ہیں اب کارڈیو میں صرف یہ نہیں کہ رننگ کریں کیونکہ اگر آپ کا ویٹ 100 سے زیادہ ہے تو آپ رننگ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے نی میں جوائنٹ میں پین شروع ہو جائے گا لور بیک میں پین شروع ہو جائے گا آپ نے کارڈیو کارڈیو یوز کرنا ہے اگر آپ کے نی میں پینا ہے تو لیٹ کے بھی بہت سارے کارڈیو ہوتے ہیں وہ کر لیں اگر آپ کے پاس کارڈیو کو ورکاؤٹس نہیں ہیں تو میرے ہی چینل میں جائیے نیچے پورا ایک ایک دن کا کارڈیو ہے اور وہ دیکھ کے فالو کر لیں ابھی صرف لیڈیز کا ہے جنٹس کا بھی کارڈیو آ جائے گا اگر آپ لوگوں نے پیار دیا اور بہت ساری مزدار ویڈیوز اور آپ لوگوں کے لئے بہت ساری چیزیں لے کے آؤں گا میرا مقصد صرف چھوٹے گاؤں چھوٹے شہر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جہاں پر انفرمیشن نہیں ہے ان لوگوں کو پروپر انفرمیشن دینی ہے اور ایم سرٹیفائی ٹرینر ایم ساؤھ ایشن گورڈمنلیس ان ٹوزارن پورٹین اور میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو پروپر انفرمیشن دینا ہے تاکہ آپ غلطیاں نہ کریں چسٹ اوپر نیچے نہ کریں بوڈی ڈی سیف نہ کریں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے فرنڈز تک ضرور شیئر کریں اچھی بوڈی کے لئے اچھی فیزیک کے لئے مجھے انسٹاگرام پر میسیج کریں اور مجھے انسٹاگرام پر میسیج کریں شکریہ فرحارت جواہب اچھی برائی مجھے مجھے